بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ایم ایس ورڈ کورس کے آج کس ویڈیو کے اندر میں تمام ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں تو آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح آپ اپنے ایم ایس ورڈ ڈاکومنٹ کے اوپر ٹائم اور ڈیٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ایم ایس ورڈ ڈاکومنٹ کے اندر ٹائم اور ڈیٹ کو ایڈ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس دگاں کے اوپر آپ نے اپنے ٹائم اور ڈیٹ کو ایڈ کرنے آپ نے وہاں پہ کلک کرنا ہے پر زیادہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ انسائی ٹائم مل جائے گی آپ نے اس کو اوپر کلک کرنا ہے then آپ کو یہاں پر date and time کا option مل جائے گا آپ نے اس کو اوپر click کرنا ہے اس کے بعد یہ date and time کے تمام کے تمام formats آپ کو مل جائیں گے کہ آپ نے اپنی dates کے time کو کس format کے اندر آپ یہاں پر لکھانا چاہتے ہیں جیسے کہ یعنی کہ tuesday march 1 2022, march 1 2022, 1 march 2022 یہ تمام کے تمام چیزیں ہیں کچھ simple dates ہیں اور کچھ dates کے ساتھ یہاں time بھی mention کیا گیا ہے ٹھیک وہ تمام کی تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں جو بھی آپ کو category پسند ہو جو بھی آپ کو format پسند ہو اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے for example میں اس کے اوپر click کرتا ہوں then یہاں پہ آپ کو ایک اور option مل جائے گا update automatically آپ نے اس کے اوپر یہاں check لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں کے پر click کرنا ہے جیسے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں tuesday march 1 2022 مطلب آج یہ date تھی تو یہی date یہاں پہ add ہو چکی ہے جیسے اس کے علاوہ کر آپ یہ time and date اردو کے اندر لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو اپشن مل جائے گا language آپ نے یہاں ایرو پر click کرنا ہے then یہاں پہ آپ کا option مل جائے گا اردو پاکستان آپ نے اس کو پر click کرنا ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ آپ یہ تمام کی تمام date اور time جب اردو کے اندر آپ کو show ہو رہا ہے ٹھیک ہے ان میں سے گر آپ اردو گاندر لگانا چاہتے ہیں تب وہاں پہ click کر کے آپ ok کریں گے تب اردو گاندر آپ کا time اور date mention ہو جائے گا یہاں پہ ایک اور option دیئے گا calendar type کا کہ آپ date کس calendar کے ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ تمام options آپ کو مل جائیں گے ہجری calendar guardian calendar ٹھیک ہے ام القرآ جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ یہاں پہ select کر سکتے ہیں مطلب آپ ہجری end کے اسلامی calendar بھی add کر سکتے ہیں اس کے منہ ہجری پہ click کیا تو یہاں بھی آپ دے سکتے ہیں منگل اٹھائیس رجب چودہ سو ترتالیس ٹھیک ہے یہ تمام کی تمام جیزے یہاں پہ mention کر دی گئی ہیں تو اپنے کسی بھی date یا time کو کسی بھی language کے اندر کسی بھی calendar type کے اندر یا کسی بھی format کے اندر add کرنا وہ تمام بھی تمام options یہاں پہ موجود ہیں اپنے مطلوبہ settings کو add کرنے کے بعد آپ نے وقت پہ click کرنا ہے تو وہ والی چیز وہاں پہ add ہو جائے گی ویڈیو پسند آئے گے تو لائک کیجئے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے youtube چینل knowledge point کو subscribe کر لیں تک اس طرح کے MS Word course کی ویڈیوز ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں